آج کل میں کیوبا آئے ہوا ہوں تو آپ کے لیے جس ریسورٹ میں ٹھہرا ہوا ہوں اس کا نام ہے گرینڈ میموریز سینکچریز تو اس کا تھوڑا سا آپ کو وزیٹ کرواتے ہیں اور اس کی دیٹیل آپ سے شیئر کرتے ہیں موسیقی یہ اس ریسورٹ کی مین انٹرنس ہے اور اس طرف ریسیپشن ہے چیک ان اور چیک آؤٹ کے لیے اور پیچھے اس طرف ریسٹورانٹس ہیں اور اس سے پیچھے ریسیڈنشل ایریاز ہیں اور یہاں ایک بہت بڑا تھیٹر بھی ہے کووٹ کی وجہ سے دو سال بند رہی ہیں اور لوگ نہیں آئے اور ان کی ایکانومی نے بہت سفر کیا ہے کیوبا میں آئیں اور فیدرل کاسٹرو سے نہ ملے یہ ممکن نہیں ہے جدید کیوبا سوشلس ریپبلک کیوبا کے بانی فیدرل کاسٹرو اس جگہ کا نام بیرادیرو ہے یہ چھوٹا سا ٹاؤن بیس قریب ہے اور سمندر سے گھیرا ہوئے ہیں چاروں جانے بہت خوبصورت بیچز ہیں وائٹ سینڈ ہے اور یہاں یہ مین کیٹ ہے یہاں سے بسز جاتی ہیں جو ڈاؤن ٹاؤن پہ لے کے جاتی ہیں ابھی بھی فل کپیسٹی نہیں ہے بہت تھوڑے لوگ ہیں میں خاطر میں پیس پرسنٹ اور جہاں سے زیادہ تیس پرسنٹ ہوں گے لوگ زیادہ تر بیلڈنگز خالی ہیں اور کینیڈا اور ریشیا سے لوگ آ رہے ہیں امریکہ کی تو ویسے بھی پابندیاں ہیں کیوبا پہ جس کی وجہ سے امریکن ٹوریس بہت کم آتے ہیں اوباما نے وہ پابندیاں اٹھائی تھی اور ٹوریس آنا شروع ہوئے تھے لیکن ٹرمپ نے وہ پھر دوبارہ لگا دی تھی یہ مین آڈیٹوریم ہے یہاں رات کو انٹرٹینمنٹ کی پروگرام ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی بارز اور انٹرٹینمنٹ کی جگہیں ہیں جہاں لائیو میوزک وغیرہ ہوتا ہے لیکن یہ مین ہے یہاں یہ مینیو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ دیکھے ساتوں دن کچھ نہ کچھ ایکٹیوٹی یہاں ہوتی رہتی ہے شام رات کو آٹھ بجے سے نو بجے تک بچوں کے لیے اور اس کے بعد نو ساڑھے نو سے گیارہ بجے تک بڑوں کے لیے پروگرام ہوتے ہیں جس میں لوکل آرٹس بہت اچھے پرفارمنس کرتے ہیں ڈانس میوزک سٹوریز ایک مکسچر ہوتا ہے میں ساتوں دن کچھ نہ کچھ آپ کو ہر کسی کے پسند کی چیز مل جاتی ہے بہت بڑا ایریہ میں آپ کو سارا شاید نہ دکھا سکوں لیکن ایک اندازہ میں دیتا ہوں یہ سائٹ جو ہے ابھی بھی تقریبا خالی ہے میں آپ کو جس سے دکھاتا ہوں اس میں ایک ایریہ فیملیز کے لیے ہے ایک صرف ایڈرٹس کے لیے ہے اور ہر کسی ہر ایریہ کے اپنے اپنے سومنگ پولز ہیں بارز ہیں یہ ایٹیلین ریسٹورانٹ ہے اور یہ ایک بڑا شاندار پول ہے کیونکہ یہ ایریہ خالی ہے تو میں آپ کو بڑا ساندازہ ہو جائے آپ کو کہ پولز کتنے خوبصورت طریقے سے بنائے گئے ہیں موسم بہت ہی آئیڈیل ہے اس وقت تقریبا دیس ٹیمپریچر ہے جو نہ بہت گرم ہے نہ تھنڈا ہے جس پرفیکٹ ڈیروہ 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 دوسری سائٹ جو ہے جس طرف میں رہ رہا ہوں ہے سینکچری وہ بیزی ہے اس کی نسبت یہ تو بالکل خالی ہے اس طرح کی بے تہاشا تقریباً پچاس ساٹھ کے قریب ریسورٹس ہیں اتنی بڑی بڑی جس میں توریسٹ آتے ہیں اور یہ جو ہے کینیڈا کی ایک کمپنی ہے اور جس کی اپنی ائرلائن ہے سن ونگ یہ سن ونگ کا جوائنٹ ونچر ہے اور وہ آل انکلوسیف پیکیجز دیتے ہیں کینیڈا سے تقریباً بارہ سے پندرہ سو ایک ہفتے کے لیے ہوتا ہے جس میں رہائش کھانا اور فلائٹ ائر ٹکٹ سب کچھ شامل ہوتا ہے اور ڈیلز میں آٹھ سو نو سو تک بھی مل جاتی ہیں ہزار تک بھی مل جاتی ہیں بعض وقت لاس مومنٹ ڈیلز بہت ہی اچھی ہوتی ہیں چھٹیاں گزارنے کے لیے فیملیز کے ساتھ بہترین جگہ ہے اور کینیڈا کیوبا جو ہے لو کرائم بلکہ نو کرائم کنٹری ہے جہاں جرائم کی شرع بہت ہی کم ہے اور لا این رائڈر کی سیچویشن بہت سیف ہے اور ٹورٹس کے لیے بہت ہی اچھی جگہ سمجھ جاتی ہے اس لحاظ سے کہ آپ اچھے ویدر کو اچھے لوگوں کو اچھے کلچر کو ایکسپیئنس کرتے ہیں اور بہت ہی مناسب قیمت پہ آٹھ دن کے لیے آپ کو اگر ہزار گینیڈین ڈالر میں سب کچھ مل جائے تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ کھانے کے پیسے بنتے ہیں اور اگر آپ اچھے ریسٹوران میں کھانا کھائیں تو اس سے کہیں میگا بند پڑتا ہے آپ کو اس کے علاوہ اگر آپ ڈرینک کے شوقین ہیں تو ڈرینک بھی فری ہیں ہر وقت 24 آورز بار کھولی ہوتی ہیں آپ ہر قسم کا ڈرینک لے سکتے ہیں یہاں کا پسندیدہ جو ہے وہ سب آپ کو پتہ یہ ریم ہے کیونکہ یہ شگر کین کنٹری ہے اور ان کی پسندیدہ ڈرینک ریم ہے اور کیوبن سگار بھی دنیا میں بے تہاشہ مشہور ہیں سب دنیا کا بہترین ٹوبیکو سگار کیوبا پروڈیوس کرتا ہے اور اسی طریقے سے کیوبن میوزک جو ہے اس کا ایک اپنا فلیور ہے بہت ہی خوبصورت میوزک پروڈیوس کرتے ہیں یہ اور سپینش ان کی مین لینگویج ہے اس کے علاوہ تھوڑی سی مقامی زبانیں بھی ہیں لیکن کیونکہ تین سو سال سے زیادہ سپینش کالونی رہی کیوبا تو اس وجہ سے سپینش انفلوینس بہت زیادہ ہے زبان بھی سپینش ہے تقریبا 64% وائٹ ہیں اور کچھ 67% بلیک ہیں باقی تھوڑے نیٹیو ہیں اور زیادہ تر اب مکس لوگ ہیں سب نیشنیلٹیز مکس ہو گئی ہیں یہاں امیر ملک نہیں ہے امریکہ کی پچھلے پچاس پچپنس سال سے بہت شدید سینکشنز و بابندیوں کی وجہ کر کے ایکانومی ان کی بہت سفر کر رہی ہے لیکن پھر بھی سربائیو کر رہے ہیں اپنے سہارے پہ یہ ان کی سب سے بڑی خوبی ہے تو اب ہم چلتے ہیں دوسرے ایریا کی طرف یہ مین ریسٹورانٹ ہے اس وقت کھانے کا وقت نہیں ہے اس لئے یہ بند ہے ورنہ بہت بیزی ہوتا ہے اور اس میں بہت سی ڈیشز جو بفے کے انداز میں سرب کی جاتی ہیں اس کے علاوہ سٹن ریسٹورانٹ بھی ہیں جہاں لنچ آپ جا کے کر سکتے ہیں اور آپ ساتھ ہی وہ جو ہے جنر جو ہے اس کے لئے بوکنگ بھی کروا سکتے ہیں یہ سارا انکلوڈیڈ ہوتا ہے کوئی پیسے آپ کو نہیں دینے جب آپ یہاں آئے ہیں تو ہر چیز فری ہے اسی طرح آگے ایک اور ریسٹورانٹ ہے وہ بھی یہ مین آج کل یہ بند کیا ہوئے کیونکہ لوگ زیادہ نہیں ہیں یہ ایشین ریسٹورانٹ ہے جس میں بفے اور سٹ ان ریسٹورانٹ دونوں شامل ہیں آج کل بفے انہوں نے بند کیا ہوئے کیونکہ بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں تو یہ اورینٹ بفے ہے اور سٹ ان ریسٹورانٹ یہ بھی اورینٹ ریسٹورانٹ اور یہ دوسرا ایریا آ گیا جس میں کمپیٹیو میں زیادہ لوگ ہیں پول سائٹ کافی بیزی لگ رہی ہے اور وارٹر سپورٹس وغیرہ لوگ انجائے کر رہے ہیں یہ کافی بڑے پول ہیں اور اس سے پیچھے اگر بیلڈنگ کے پیچھے سمندر اور ساری بیچز بیچ ہے اور بہت لمبا سٹرپ ہے بیچ کی کچھ لوگ اب پول میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں کچھ بیچز میں یہ ڈیفرنٹ بیلڈنگز ہیں ہم آگے چل رہے ہیں سینکچری کی طرف سینکچری جو ہے وہ ان کا وہ ایریا ہے جہاں بچے علاو نہیں ہیں اور صرف ایڈرز کے لیے ہے بعض سینئرز اور بعض لوگ نہیں پسند کرتے کہ بچوں کا شور شرابہ ہو تو اس کے لیے انہوں نے الگ سے ایریا بنایا ہوا ہے جس میں بہت ساری بیلڈنگز ہیں تو ہم یہاں سے چل رہے ہیں سینکچری کی طرف ویڈرز پہ لکھ لکھ زیادرز مریانی ہے سینکچری جیسے میں نے کہا یہ شف ایڈرز 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 ایڈرلی سینکچن ہے سینکچری جو ہے موسیقی موسیقی سینکچری کی جو ریہائشی بیلڈنگز ہیں وہ آف وائٹ کلر کی ہیں اور دوسری جو ہیں یہاں آپ کو ریڈ ہے موسیقی یہ سینکچری کی ریسپشن ہے ٹونٹی فور آورز یہ کھولی ہوتی ہے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہاں مختلف ٹورز ہیں اویلیبل صبح کے ٹائم پہ یہاں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے اور یہ ٹورز ہوانا ون ڈے ہوانا ہسٹری اور ریدم اور ڈیفرنٹ قسم کے ٹورز جو ہیں وہ آپ بک کران سکتے ہیں اگر آپ نے ہوانا جانا ہے یہاں کوئی اور جاں ہیں جاگر یہ سینکچری کا پول ہے یہاں کیا ہے میں آپ کو ایک تھوڑا سا اندازہ دیتا ہوں اس پول کا یہ کمپیر ٹو اڈرز یہ کافی بیزی ہے یہ بھی نہیں ہے موسیقی 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 کئی راستے جاتے ہیں اوشن کی طرف بیچ کی طرف ایک راستہ ایک چھوٹی سی بیچ اس طرف بھی ہے میں آپ کو تھوڑا سا موسیقی دیتا ہوں کہ یہ ساری الگ الگ بیلڈنگز ہیں موسیقی 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 اس طرف بیچ پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بار ادھر بھی انہوں نے برائی ہوگیا ہے آپ جاتے ہوئے کوئی بھی اپنی پسند کا ڈرنک لے سکتے ہیں آلکولک اور نان آلکولک کسی بھی قسم کا آپ بیوریچ دے سکتے ہیں ساری سکتے ہیں یہ مری ہے موسیقی 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 اور آپ کو اندازہ ہو گیا اور انسیساری اسی طریقے سے یہ بیچیز ہیں بہت تیز ہوای تو چل رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری یوں چلتی جاتی ہے جہاں تک بھی آپ سمندر کے ساتھ ساتھ جائیں یہ تھا گرینڈ میموریز سینکچری ریسورٹ ویڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈا